کتاب سیار کرتے ہیں صلى الله تعالی وعلا آبه وآصحاته الذین هم خلاسة العرب الذین هم خلاسة العرب اللہ اللہ وخير الخلاق بعد الأنبیاء وهم کل نجوم في السماء بھی الاهتداء والاقتداء وهم طالعیه الرحمتی هم صحیح الرحمت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجل اعرض بالله میتا أن نجیدین لما آتيتكم من کتاب وحكمه ثم جاہتم رسول مصدق لما آتم لتؤمنن به و لتنصرن قالا اقرأتم و اقرأتم الاخراركم اسریق قالوا اقرأنا قال فاشهدوا و اقرأتم من الشاہدین يا ایو انہ تزرب مخل فاستمئوا له يا ایو انہ تزربوا من دون الله لن يخلقوا زباقا ولم اجتماعوا له وان يجبون الزباق شيئا لا يستنقعوه منه زباقا ولم اجتماعوا زباقا ولم اجتماعوا مادر اللہ وانا اجتماعوا زباقا ورده ان اللہ لطفی عزیز ان اللہ لطفی عزیز ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر ان اللہ بَيْنَ عَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَمُ اللَّهِ تُرْجَعُوا الْأُمُورِ یا ایوہا الَّذِينَ مَا مَنْكَوْا اسْجُدُوا وَنَقْدُوا رَبَّكُمْ اُسْجُدُوا وَعْتُوا رَبَّكُمْ وَظَالُكُمْ خَيْرَ تَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَعَسُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَيْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ لَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ مِنْ لَا غِيْكُمْ إِرْعَالِيمٍ وَسْمَاءُ الْمُسْمِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي عَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَيْكُمْ فَأَرْجِلُوا الصَّرَةُ وَأَتْصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنْيَعْمَ الْمَوْلَى وَنْيَعْمَ الْنَصِيبِ صدق الله قوضاك الأخير وصدق رسوله النبي الأمني الكريم وَنَحْوَ الْعَذَادِكَ بِنَّ الشَّاعِدِينَ وَالشَّاعِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرات علماء الدراح صدر جلسہ بزرگانِ بہترم رفقاءِ عمار اور عزیز دوستو اب توحید کا سرس کی مداز قرآنِ شریف نہیں سنداد میں پیشت وَمَا وَجِلَّا خَزَادُ بُقَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ وَحِسَا خَزَادُ بُقَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ بَنِي آدَمِ مِنْ بَنِي آدَمِ یا جغرافی آئی تخصیص نہیں فرمائی اِدْرِ الْعَالِی کے تمام دنیا میں آدھے والے تمام انسانوں کی روحیں اللہ نے اپنی قدرتِ کامل سے جمع فرمائی دنیا میں آدھر ہونے والے کفار کی روحیں بھی مجھرے دین کی روحیں بھی موہے دین کی روحیں بھی حرجائیوں کی روحیں بھی یکجائیوں کی روحیں بھی سادہ مندوں کی روحیں بھی شکاوت پسندوں کی روحیں بھی عربی آزمی مشرطی مغربی کارے گورے نمکھلا نمکھرا دماغ اولادِ آزم کی روحیں اپنی قدرتِ کامل سے جمع فرمائی آج انسانی عربان کی جس عزیم اجتماع کے خطاب کرتے ہوئے اب پڑھا ربین نے فرمایا ہے اولادِ آزم میں تمہیں انسانی طرح سب تاہے ذات بے کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور ساری کائنات کو تمہارے لئے مسخر بنانے والا ہوں دنیا میں تم میرے مہمان ہوگے میں تمہارا میزبان ہوں گا تمہیں انسان کامل بنا کر ساری کائنات میں شرافت کا ازاد عطا کروں گا زمین بھی تمہارے لئے مسخر ہوگی آدمان بھی تمہارے لئے مسخر ہوگا فرمایا ساری کائنات افضا نحاظا ہوں والجبان ہوں تعدا ہم نے زمین کو تمہارے لئے مسخر کر دیا وہ زمین کے جس میں اور آج یا جیس سقیل چیز بھی تفن کی جائے تو زمین کی نمی اور پروتت اسے کچھ دنوں کے بعد خاک میں بدل دیتی ہے لیکن اسی زمین میں جالا قبل آدم اپنا تانہ امانتاً تفن کرتا ہے تو وہ اسے خاک میں بدلنے کے بجائے ایک دانے کو کئی دانوں میں بدل کے انسان کی امانت واپس کر دیتی ہے سنوانی اس کا دمائیم واحد ونفضل با دہانا قابل فی الکل تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے زمین میں بھی کئی طبقات پیدا کر دیئے کاری ایک ملتا ہے زمین ایک ہے لیکن ایک پانی اور ایک زمین سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بھی مختلف قد حکامت بھی مختلف پتتے بھی مختلف پھلوں کی جسامت بھی مختلف زائطہ بھی مختلف ایک زمین اور ایک پانی سے اگنے والے درختوں کی رنگتیں بدلنے والے ہنو کا ذا کا بدلنے والا سبتوں کی نوئیت بدلنے والا رنگ بدلنے والا کون ہے رب العالمین نے فرمایا اے جنی اللہ آتماں کو تیرے لیے چھت بنانا اور آتماں کے سامن میں ایسے چلا جلا جوں گا ایسے کمک میں جلا جوں گا جو قیامت تک بھی اوز نہیں ہوں گے ستاروں کو تاپانی دوں گا تمہارے لیے سورج کو جرکشانی دوں گا تمہارے لیے جاڑ کو لمحانیت اتا کروں گا تمہارے لیے گلشن مہکیں گے تمہارے لیے سبزیں لہکیں گے تمہارے لیے انادر سہیں گے تمہارے لیے پہاں کو سنجیدہ کھڑے رہیں گے تمہارے لیے نتیاں پر خاتی نظر آنے گی تمہارے لیے دریام و تلاتم اور سمندر موج زم ہوں گے تمہارے لیے سبو کو صویرہ تا کروں گا تمہارے لیے راہوں کو اندھیرہ تا کروں گا تمہارے لیے قرآن اتا کروں گے اِنَّا اَكْبَرٌ نَرَوْفُ دودھ پلاتے ہیں دودھ بھی خابت پانی ملا ہوا نہیں کچھ تمہیں اپنا خوش مہیا کرتے ہیں تمہاری جزاں کے لیے کچھ ساری زندگی پنجرے میں بند ہو کر قید تنہائی میں گزار دیتے ہیں تمہارے زوب کی تسکین کے لیے اور قلعہ نے فرما اِنَّا اَكْبَرٌ لَرَوْفُ اللَّحِيمِ یہ میرا قلب اور میری محبانی ہے کہ تم میرے بنو یا نہ بنو لیکن میری مخلوق تمہاری بغاوت نہیں کرتی وہ بہرہاں تمہاری طاقت پر پابند ہیں میں نے تو انہیں پہ زبان بنا دیا تاکہ تمہارے مظالم اور تمہاری زیادتیوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں اس طرح سائی دائرہ نہ کر سکیں ایک آفتہ میرے شاہدو وَإِنَّا لَكُنِ فِيْأَنَا لِلَحِبْرَا نُجْتِيكُمْ لِلْمَعْتِيبُ تُونِ مِنْ بَيْفَرْزِمُ وَلَا لَلْخَالِصَنْ سَارِذَا لِّشْعَرِبِينَ لَاِبْرَيْرِيو میں عدد نہیں جا سکتے ہو ختم خانوں میں نہیں جا سکتے ہو اگر بخاری اور مسلم سمجھنے کی صلاحیت نہیں اگر قرآن سمجھنے کی صلاحیت نہیں قرآن دعوت میں فکر دیتا ہے تمہارے لیے زوج کا بلاس بھی مبلد ہے دودھ میں ہی عورت کی یہ سکتا مہاں پہلے جرا سوچ ملک سار کہاں سے آیا کس نے بھیجا تو دیکھ کر آئی کہ تیرے جانور کی لنگت منفی اس کی گوبر کی بو منفی اس کے خون کا غنگ منفی لیکن وہ کہوں نے جو تیرے زکھ میں آنے والے دودھ میں جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا ان تین منفی چیزوں میں سے نشقی کن من باقی بطونی من بینی فرسی وعدل لبلن خالصا خوش رنگ اور خوش رنگ اور دودھ پلانے والا کون سعیدہ پہات والو مہاجر کیمپ والو کراسی والو دہلی کالونی والو سیاہ چاہدارے بدبودان کو پھلے اور سرخ خود میں سے خوش رنگ اور خوش رنگ اور دودھ پلانے والا کون اللہ ہی یا اللہ بھی اللہ ہی تو پھر نمک خلالی کا تقاضہ ہے نگرنے کی بات نہیں کلجنے کی بات نہیں نمک خلالی کا تقاضہ ہے کہ جس کا کرم ہے تقسیم بھی اسی کے نام پہ ہونا چاہیے جس کا کرم ہے تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے نہیں چاہے جب کم تاریت کو تقسیم ہو یا دو کو یا تین چار پانچ کو چھ سات آٹھ کو نو یا تس کو یا پاری تیرمی چودمی کو کندرمی سولمی سترمی کو اور ساتھی کو انیسویں بیسویں اور آخر تک جب بھی تقسیم ہو کس کے نام پہ اللہ ہی اپنے تائیدات کی پرمین تمہیں انسان کامل بناؤں گا آنکھیں آتا کروں گا آنکھوں کو قوتیں دینائی زبان آتا کروں گا زبان کو قوتیں لکھ کو گوئی آئی کام آتا کروں گا کاموں کو قوتیں سماج زبان آتا کروں گا زبان کو قوتیں ہاتھ داؤ متقف کے راہ آج کی یہ نعمتیں دے کر تمہیں تمہارے لیے عبرت اور شکر کے مناظر بھی تمہیں دکھا جوں گا تمہیں آنکھوں بھی روشنی دیکھ کر تمہاری سوسائیٹی میں کچھ اندھیوی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے تمہیں پساحت و بلاہت کی نفاس پہ دے کر کچھ گھنگے اور بے جبان بھی پیدا کر دوں گا تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں میری اس نعمت پر شکر کی توفیق میسر آ سکے تمہیں جوانی اور شباہ پتاکے کچھ بستہ حضار تاکہ تمہیں جوانی اور شباہ پتاکے بے ترار ہونے والے بیمار بھی تمہیں دکھا دوں گا تاکہ تمہیں میری اس نعمت کی قدر معلوم ہو سکے تمہیں ہاتھوں پاوں کی سلام بھی لے کر کچھ زمین پر لیٹ میں دھوئے لولے ترار ہونے والے 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 وال اور رب العالمین کے معلوم نے فرمایا سرطان بہت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے جسے آنکھوں کی بنایت آتی ہے اس سے جا کے میرا پیغام پہتا دو اللہ کی اس نعمت کی ناشکری نہ کیا کر کہیں وہ اندھا نہ بنا دو جسے اللہ نے صحت آتی ہے اس سے جا کے کہہ دو خدا کی اس نعمت پر تکبر نہ کیا کر کہیں وہ ہمیشہ کے لیے بیمار بنا کے بستر پہ نہ نچا دے اللہ نے جسے دولت عطا کیے اس سے جا کے قید و خدا کی اس نعمت پر اپنے موسن کو نہ بھول جایا کر کہیں وہ تمنگر سے دردر کا جدہ جر نہ بنا دے اب تحالی جسے اولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی جوانی پر تکبر نہ کیا کر اپنے موسن کو نہ بھول جایا کر کہیں وہ سب کے جوانی میں جنازے نہ اٹھا دے اللہ نے جسے حروج اتا کیا ہو رباتیں اتا کیوں جزت اتا کیوں مقبولیت اتا کیوں اتدار اتا کیا ہو کمی والے نے فرمایا اس سے جا کے دو راہ کے سناکے میں سر پسجود ہو کر کبھی کبھی اپنے موسن کا شکر ادا کر لیا کر کہیں وہ رسوان کر کے ساتھ دنیا کے لیے عبرت نہ بنا دے کہیں وہ یہ اپنی نعمت لے رہا نہ کر لے اس لیے کہ اسے مکمل احریار ہے اللہم مالک الملک تقتل ملک من تشاوه وتقتل ملک لمن تشاوه وتغلل من تشاوه وتذل من تشاوه بیدك الخیل انك على كل شيء قدیل اور بڑا ربینیت فرمائے جسانی میں ہمیں اتا کر کے تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اور دنیا میں بھیجتی بھی تمہیں بھول نہیں جاؤں گا تنہا نہیں چھوڑوں گا لا بارس نہیں کروں گا قدم قدم پہ میری رحمت تمہاری نگران ہوگی قدم قدم پہ میری شفقت تمہاری پانچبان ہوگی تم مجھے بھول جاؤ گے لیکن میں تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کروں گا دنیا کا کوئی ساتھ ہو دنیا کا کوئی رشتہ ہو تمہارے اتنا قریب نہیں ہوگا جتنا میرا نسکو کا تمہارے شریف ہوگا جہاں تمہیں بھول کی اتحاں ہوگی وہاں میرے پرب کی بتزاں ہوگی باپ کو بیتر چھوڑ جائے گا بیتے کو باپ چھوڑ جائے گا بھائی بے وفائی کر جائیں گے دو سوٹا چشمیتہ مدہرہ کر لیں گے شاگید نمت حرامی کر جائیں گے سارے چھوڑ جائیں گے مگر وہ نہیں چھوڑے گا وہ تیری نافرمانیوں کے باوجود بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑتا کتنے پیار سے فرمایا اپنے محبور کو میرے پناہدار بندوں سے کہہ دیجئے نبی عبادی عنی انالغفور الرحیم میرے بندوں سے کہہ دیجئے تم اپنے گناہوں پہ گھبراتے ہو ماجوس ہو گئے ہو لیکن تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہئے یہ تمہارے گناہ بہت ہو گئی لیکن میری دھامت کا جو کوئی ٹھکا نہیں اگر تم جیسا گناہدار کوئی نہیں تو مجھ جیسا محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ایک اور کا پیشاہ جائے جا چاہت نہیں والی ہی امی آپ کی طرف میرے پر میرا پناہ پوچھیں انہیں بتا دیجئے انی قریب میں تو تمہارے قریب رہتا ہوں خدا بندہ کتنا قریب ہے تو رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے چھکا لے جائے دور کوئی محل نہیں بنایا میں تو تیرے دل کی درائیوں میں رہتا ہوں دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب اگر آتر تل جھکائی دے گئی جب ہم نے رہی ہو تو ادھو 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 لگا تیری مجھے پکارا کرنا میں تیری پکار کی لازت رکھنے والا میں ہی تیرے آنسوں پوچھنے والا باکی جہاں جائے گا باکی جہاں جائے گا اگر آپ سے پھریں گے پچھ کے آئے گا تو پچھلے کے جائے گا خالی ہاں کھائے گا باکی جاں لہاں جائے گا پس ایک ہی در ہے خالی ہاں کھائے گا تامن پڑ کے جائے گا یہاں آنے والے کو ماضی پر متعول بھی نہیں کیا جائے یہاں تانہ بھی نہیں دیا جاتا کہ کل تک تو تُو نے ہی آج نہیں کیا آج کس مو سے آ جائے حبیبہ کبیات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حدیثِ خدسی ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو اس وقت اس کی رحمت آج ماں نے دنیا پہ آکے پکار دیتی ہے دعوت دیتی ہے حل من مستقبل کوئی ہے مجھ سے سلو کرنے والا میں راضی ہونے کے لئے تیار ہوں سرکارے پاک کرنے والے میں فرمائے رب العقبی سے کہا ہے میرے پاروں لو اللہ حضر کن بتا دیجئے میرے سنتوں کو لو اللہ حضر کن وحضر کن وحضر کن ورکیت کن جنہ کن انسا کن زدہ کن انسا کن رب کن یعبیت کن کانو فیسا جو واحدا اللہ حضر کن تمہارے پیسے انسان جن مدہ مشرقی مغربی جو زیدہ ہے وہ جو مغرب کے ہیں وہ سب کے سب اٹھ کر میرے ساتھ میں دامن کھیلانے فَيَسْأَلُكُلُّ سَعِلِ سمندر میں کوئی سوئی دبوئے سوئی کے سیرے پر پانی نظر آتا ہے میں ساری کائنات کا دامن بھر دوں تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوگی مَا حَمْدَكُمْ يَنْفَدُو وَمَا حَمْدَبُ اللَّهِ بَانَكُلُّ جو کچھ تم نے جمع کی آئے وہ پناہ ہونے والا ہے اور جب کے خزانے میں کبھی کمی واقع ہوتی ہی نہیں سرکان جو آج اللہ علیہ وسلم نے فرما حضر کبھائی صلی اللہ کی طرف پر پیس کس ہوتی ہے بناہ دانتوں کو خطانتوں کو آفتا کارو بناہ دانتوں کو دارتے ہیں کس موں سے اللہ کے در پہ جائیں دامن میں تو ایک خوبی نہیں ہم اتنے بڑے بے وفا ہیں اتنے بڑے نمت حرام ہیں کہ رب کے در پہ جاتے ہوئے بھی حیاء آتی ہے لیکن اس کی رحمت بکار دی ہے تمہیں کس نے کہا کھوٹیاں لے کے آؤ تمہیں کس نے کہا میکھیاں لے کے آؤ میری بھی تو یہی پیس کشے اپنا دامن گناہوں سے بھر کے لاؤ زندگی بھر کی خطائیں جمع کر کے لاؤ اگری خطائیں دواروں کے زمینوں ازمان میں ہمیں نہ سمع لگتے لیکن مجھے اکنے سب کا طور اپنی جنات کی تصر تمہاری خطائیں سے دبنی رحمت لے کر انتظار کرتا ہوں اے سبی آہو تو سید آہو تو سید میرے دگرے سر جھکاؤ تو سید میرے دوست کو کن کو آدماؤ تو سید تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی اب گناہ ربی نے فروایا دنیا میں بھید کر بھی تمہیں سنحا نہیں چھوڑوں گا اور جب مقدم کے میری رحمت ہماری نگران اور پان سبحان ہوگی تو پھر اب تم بتاؤ اب تم بتاؤ جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا سار کس کے آگے دھوکے گا تم کس کو اپنا عذابت ہوگے تم کس کو اپنا مشکل پشاہ مانوگے تم کس کو اپنا کار سارو حاجت روا مانوگے قرآن کی عظمتیں قرآن کی لوشنیاں بتاتی ہیں انسان جب دنیا میں نہیں آیا تھا تو خدا نے یہی پوچھا تیرا رب کون ہے اور جب دنیا سے جائے گا عالمِ پقا کی طرف تو بھی برزہ کے پہلے دینے پر یہی توان ہوگا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سنو اپنے آقا کی بات آقا یا آمدان نے فرمایا جائے کوئی کتنا ہی گناہ دار کیوں نہ ہو جس نے دنیا میں بہت سارے گناہ کیے ہوں لیکن اگر شرک نہیں کی آمنا آتے اگر انہوں کے زمان کی پیجیاں کے سر نہیں چکا لیکن اگر اللہ کے زمانکتی کو حج کا حجور رہا اگر اللہ کے زمانکتی کو حجور رہا خدا کی سوا کسی کو پاک پاک کو مشکل پشاہ اور اللہ ملغیوب نہیں مانا اگر دنیا میں زندگی میں بہت قناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیا تو توفیق مل جائے گی اسے وہ فرم جواب سے دنیا میں بہت سارے گناہ میرا لگ وہی ہے جس کا سوا میں نے کسی کیا سے زمین نہیں جھکا لی لیکن دنیا میں فرمایا جس نے سجدے تو بہت سارے گئے ہوں کہ ماتے پر نشان دار دیا ہو جس کی تسبیر تو پانچ ہزار دانوں والی ہو جو چھپا رہن کر رہا ہو جو حضرت صاحب اور کتھی نشین بن کے بیٹھا ہو لیکن اللہ کی بات کو دفاع میں دوسروں کو شریف کیا ہو جب اس نے پوچھا لے گا تو آئیں بائیں شائع کریں جواب نہیں ملتا ہے قرآن شروع ہو گیا ہے کہ یہی وعدہ یاد دلاتا ہے الحمدلللہ رب العالمین پھر قرآن سریعی کا اس لوقے بیانت یہ ہو کہ مطحبت محلوب کو یہی وعدہ یاد دلاتا جاتا ہے اور جب قرآن کریم ختم ہونے کو آتا ہے تو بھی یہی وعدہ یاد دلاتا ہے اور بہا جزہم کے میرے عزیز دوستو کراچی کے عوشن ضمیروں اگر نہ دوارے خاتر نہ ہو تو ایک تجزیہ اور بھی کرتا جائے آج دوارے خاتر ہو نہیں تو کوئی بات یہ آپ کو کم سے خلق پہنی ہو گئی ہے کہ میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں خدا کا قسم میں آپ کو نہیں خوش کرنا چاہتا میں کسی اور کے خوش کرنے کے لیے کانٹو کے راستو پہ چل رہا ہوں پھولوں کے راستے میرے سامنے بھی پڑے ہوئے ہیں میرے سامنے بھی پڑوں کے خوش کرنے کے لیے یہ مطائب اور عزیز میں سہ رہا ہوں اگر آج کو خوش کرنا ہوتا تو پھر میں بھی کوئی کسیدے پھر دوڑے پھر کسے کہانیاں پھر چوٹ کے یاد کرتا پھر آپ کو سناتا آپ بہت شکر نیسل قرآن قدابن پھر رکھا ہے اور یتجاہ خداوندہ زندگی کا آخری لمحہ قرآن پڑتے ہی گزر جائے قرآن قریب میں دو سو بھخمدوں نہ رہے ہیں دو سو بھخمدوں نہ رہے ہیں اور دو پتنی آج میں کبھی سوچا ہو رب کے معنی ہے پر مرزگار آپ کے معنی ہے پاپ اگر آپ کسیدہ جوہاں سے پوچھے کہ آپ کے پاس اکنے ہیں تو خطرہ ہے جو میں وہ کہے گا یہ بھی سوال ہے پاپ جوہاں کیوں ہوتا ہے آئے کسیدہ بھی آپ قرآن سے پوچھتے قرآن سے پوچھئے انبیاء کتنے ہیں قرآن جوہاں سے با رفن کتنے ہیں قرآن جوہاں سے با چیدہ سکری صیدو شہد ورحمے ہیں قرآن جوہاں سے با ابراد و حیات کتنے ہیں قرآن جوہاں سے با لیکن اگر آپ پرانے پاک تک پوچھیں انسانی قبیم کے لئے متجود کتنے ہیں حراء موجود کتنے ہیں اللہ نے موجود کتنے ہیں تبطگیر و حسن کتنے ہیں اچھر جوہاں سے کشاں کتنے ہیں جسمان پیуры قامت اسی ہوا necessهر forever سواتی ٹھائیر aquellos میرٹکس کوئی دے ہیں اور اسکانوہ وہ رٹ کھوبی توی بدے ہیں جسمان پی key ندا جسمان پیوری ہامانOS پیوری ندا جسمان پیوری ہماناہی خواستی اور نگریاتی حلالیوں کے جبین کا مسجود دی اور جن کا سر کئی دوالوں سے جھکتا ہے پتہ نہیں ان کے رب کائنا نے فرمایا لگن بھی ربی کن دنیا میں جاؤ گے تو تمہارا رب کون ہوگا تمہارا رب کون ہوگا تمام انسانوں نے جواب کیا بھلا اے موتن حضر ہم مبادر کرتے ہیں کہ تیرے سوا دنیا میں جا کے کسی کو رب نہیں مانیں گے تو ہی ہمارا رب ہے آجو بھلا اسی لئے تو میں کراچی مانوں سے پوچھتا ہوں اور وہ دل کی دھرائیوں سے جوشے ایمانی کے ساتھ جواب سے تھے ہیں اور میرے سامنے اور حسن خدا کے سامنے بھی ہم یہی کہیں گے ہماری جبین کے لئے حقیقی مسجود کون ہے ہی پہ زور دینی کیونکہ کچھ بیمار کہتے ہیں اللہ ہی ہماری جبین کے لئے حقیقی مسجود کون ہے سجدہ جس کا حق ہے خدا کے بعد اگر اسی کے لئے سرزکالی کی بنجائش ہوتی تو پھر اللہ کے بعد یہ حقہ رحمتِ عالمت اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ حضور پوری قائدہ میں رب کے بعد سب سے بلند و بادہ ہیں رب کے بعد بادہ خدا بزرگ کوئی لیکن صحابہ کے ہاتھ میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرق کے ودیروں کے ساتھ میں ان کی رہائیہ تازیمان انہیں جھک کے ملتی ہے تو معلومِ خدا ہمیں اجازت دیجئے نا ہم بھی آپ کو تازیمان جھک کے ملا کریں انتاہت کو اہیس جدہ لڑا کملی والے نے پروائے جب کوئی تو آہا ہو آہا آہا آہیس جدہ لی آہا لہا بلکنی سا آہیس جدہ لی آہا اگر میری صحیح اپنے اللہ کے بعد سیکھا کے سر جھکانے کی گنجائش ہوتی تو میں دیدیوں کو حکم دیتا کہ وہ نے خاندہ خاندینی سجدہ لڑا جا کریں آٹھو دینی سجی کے پاہن کوئی جادہ تو دینی کے وہ اپنی بیگم خصوب و شام سجدہ لڑا جا کریں لیکن دحمد آدم کب اللہ رہتر نے فرمایا بیوی خامد کا سجدہ نہیں کسر کرتا شاگر کستان کا سجدہ نہیں کسر کرتا پہتا پہتا نہیں کسر کرتا یہاں ہے حاطم کا سجدہ نہیں کر سکتی مرید شیخ کا سجدہ نہیں کر سکتا کوئی اور کیسے موجود بنے جہاں تو صدی کے اکبر جیسا سچا مرید رحمت العالمین جیسے سچے پیر و مرشد کا سجدہ بھی نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہو جس میں عبادت کا سجدہ مخلوق کی وہ تعجیم نہ کریں ہو جس میں عبادت کا سجدہ مخلوق کی وہ تعجیم نہ کریں جو خات خدا کا حصہ ہے سمجھو میں اسے تعجیم نہ کریں ہماری جمیروں کے لئے حقیقی مسجود ہے ہی پہ زیادہ دور دیجئے تاکہ بیماروں کو شفاہ کاملہ نصیب ہو جائے ہماری جمیروں کے لئے حقیقی مسجود جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ ہی کا حق ہے گزرگار دین کی عقمت حق ہے ان کی قرامت حق ہے ان کی ولایت حق ہے جنہوں نے اپنی پوری جزد کی اپنی عبادت سے مسئول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاف نے گزار دی ہے وہ اللہ کے پر بزیدہ بندے ان کی محبت ہمارا جزدہ ایمان ہے لیکن ہم سر اللہ کسی وآلہ کسی کے سامنے نہیں چکاتے سجدہ اوچھی کہا تو مجاور برادری کہتے ہیں یہ دیکھا یہ بزرگوں کو نہیں مانتے بزرگوں کو نہیں مانتے میرے لئے 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 لئ تصویر بھی ہے حمد بھی ہے قیام بھی ہے اقتداء بھی ہے امامت بھی ہے جس طرح قیام کے نمازوں میں ہیں لیتن پاکم کسی بھی نماز میں اگر سجدہ رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی جنازے میں اگر سجدہ ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی کبھی اور خیام میں کبھی اور خیام میں جو ایسا کیوں ہے چنازے نماز میں کھرے ہوئے ہیں چاہے وہ قرائد ہوں باجبات ہوں سنن ہوں یا دوست حقا تو نماز میں کی کوئی نماز ہو جب آپ نماز میں کھرے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ کی ذات کی تصور کے سوا کوئی نہیں ہوتا حکم ہے جو نمازی کے سامنے نہ گزرا کرو کہ اس کے لنک میں فرق نہ آجائے اس کے رابطے میں فرق نہ آجائے لیکن نماز میں کھرے ہوئے ہیں تو سامنے شاگیر کے سامنے وہ تاک کی مجید بیدہ کے سامنے بھاپ کی مجید ریعہ کے سامنے حاکم کی مجید اور مریب کے سامنے شایرہ کے مجید اب یہاں اللہ نے ہے یہ بھی نماز یہاں اللہ نے فجدے جو کا ہم رمہ میں جا کے اتنی جائے ہیں اس میں حکمت یہ ہے ایک وقت یہ ہے دوستو براجی کے روشن ضمیرو کہ اگر جہاں بھی سامنے تو دوسرے کوئی ہونی کوئی نسانی شاید یہ خیال سکتا کہ مسلمان خدا کے سامنے بھی سر جھکاتے ہیں اپنے مجید کے سامنے بھی سجرا کر لیتے ہیں تو اللہ نے فرمایا سب بہت آئے میں اپنی نماز پہ اور اپنی عبادت میں سے ایک ہم زکر بہت کروں گا لیکن تیرا خود اپنے جوا کسی اور سے آگے شکرا جواب نہیں کسی مجید شکرا جواب شاہد کی مید قبیم سے دو خود خود پڑی ہے خود مجید خدا آپ کے سامنے پر جھکا دی جا رہا نہیں دیتا کہ جب وہی مید قبیم میں تین فت نیچے کلی جاتی ہے پھر تحبیم کے انوام پر سجد کی گنجائش کہا سے نکلاتی ہم زبا میں بھی کوئی گلوں کے خاموش ہماری جبیروں کے لئے حقیقی مسجود ہر جگہ مجود علام غیوب کار ساز و تصد گی آج اگر روا مشکل پشا یا اللہ بھی میں تو تعویٰ پہ فکر دیا سکتا ہوں اپنے دوستوں کو کبھی تنہائی میں زمیر سے پوچھئے مشکل پشا کون ہے تو آپ کا ضمیر بھی وہی کہے گا جو یہ ناجیر کہہ رہا ہے آپ کا ضمیر بھی کہے گا مشکل کشا کوئی ہوتا ہے جس پہ خود کبھی مشکل نہ آئے جو مشکل میں پھسے وہ مشکل کشا جو خود حاجت مند ہو وہ حاجت روا نہیں ہوتا انبیاء پہ مشکل آئی کے نہ آئی رسول پہ مشکل آئی کے نہ آئی صدیقین و صالحین و صحابہ پہ مشکل آئی کے مانگنے والے ہیں اور وہ سب کے کام آنے والا ہیں اللہ سمجھ جس کے سب موتا جائے جو کسی کم موتا جس دن کسی کا کام بنتا ہی نہیں اور جس کا کام کسی دن رکھتا ہی نہیں پتہ نہیں آپ کے سمجھ میں کچھ آیا تھے رب العاش نے فرمایا رب 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 تم انسانوں نے بات کیا بلہا و اجدہ خز اللہ میس آق النبی جین اب رسال اکرام اپن ربو بی اکر حینت رب رب دیال عالم نے تمام انسانوں کی روحوں کا اجتما بلایا اب اپنے محبوب کی رسالت کا اطراب لینا تھا انبیاء و رسل کی مقدس روحوں کا اجتما بلایا فرمایا میرے ملی ملی روح لما حیث کم مل کتاب و حکم حکم میں تمہیں کتاب پر حکمت عطا کر دنیا میں بھیلوں گا تمہارے سر پہ نبوت کا تاج رکھ کر کتاب اور حکمت کی ساتھ کر دنیا میں بھیلوں گا تم جاؤ گے اپنے اپنے زمانے میں نبوت اور رسالت کا فریضہ دا کرو گے فم مجا کم رسول پھر تم سر کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ و فرمائے جاؤ تم رسول تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بھی عدد کھل زر آئے گا تو تم سب کے بعد لیکن اُسْتا مقام اور تُسْتا مصوی ہو گا کہ تم سب کر اپن کے لئے تم اپنی قوم کے لئے نبی بنائے ہوگے تم سب کے بات آنے والا میرا محبوب تم نبی بن کے آئے گا تم سب کے بات آنے والے میرے محبوب کی سالت پر تم نبی وں کو بھی محبوب آنے ضروری تم سب کی محبوب میرے محبوب کا یہ بتان ہوگا کہ وہ جس دھخری پر دے گا میں اس دھخری کی قسم عرش بری پکھاؤں گا وہ جس شہر کا پچندہ ہوگا میں اس شہر کی کردی بات کے تکرے قرآن قریب میں کروں گا اس کے لبات کی ادھائے قرآن کی آیات بن جائے ایلان کیا خدا بندہ ہم وعدہ کر تیرے محبوب کی رسالت پر ایمان کبھی تام کبھی فرمائے پس حضور اس وعدے میں تم ایس وعدہ بن جاؤ ومان مان من الشاہ حدیر میں دی اس وعدے میں تمہارے سات جواہ بن یہ وعدہ بھی مکمل ہو گئے اب ایس وعدہ جلدی جلدی جواب جے دی تی حضور ایمان صلی اللہ علیہ 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 سارے امی امی براد یا فرم جب ہو نب نب کی کرسی پر سب پہلے سب کے بعد چھوٹے نام قدگی میں سب پہلے ہوئی لیکن سان سب پہلے بات بات شان میں کمی ہوئی یا شان بڑھ گئے تو معلوم ہوا کہ آخر میں سان بھالنے سے شان کم نہیں ہوا آخر میں شان بنان لے شان کم نہیں ہوا کرتا یہی بات ملن کو بھی سمجھا دیتی یہ اجلی ہوئی شہ جو تیرے درواز پہ ساکھا زدہ دیکھ آجاتا نظری دون اور نظری حسین حلیدہ پہلا نمبر اس کو بھی ذرا سمجھ ہو یہ کہتا ہے حلید جیسا حسن حلید جیسا پر بزیدہ اور آخری عذاب نے بھی ذریع ترمیم کی عذاب نے بھی ایک جملے تیرہ پتیا اور میرے کے اطفل کہ کیون اطفل جملے کا ثمو پورا حضر کی کسی مصدر کتاب سے وہ نہیں دکھاتا شہر نے ہے یہ ران سے خوامی نہیں احمی تعمی وطال میں لکھنے پر مجبور ہو بھی کہ درازہ حسن جوہر احمیر ومنین ورمان المتقین علی ولی اللہ ورسول اللہ وخلیفت بلا فصل بلکبان جذب اعضام نہیں ولی خوبت کہ یہ جملہ جو ہے جذب اعضام کو نہیں ہے لیکن ہے بہت خوبت میں نے کہا یہ ولی خوبت یہ کیا ہے یہ موم کی ناٹ تو نہیں ہے اسلامی شاہر جس طرف آپ چاہیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں موڑ دیں کسی نے اپنے مرضی کے مطابق قرود و سلام گھر لی کسی نے اعضام گھر لی کہ جی خوب ہے محجد محجد مدری میں حضرت اجی نے دیا رحمت حال اللہ رحمت تعالی نے سنی آخر سبی محجد مدری کی بند ہو رہی ہے حضرت ہو رہی ہے شاہی آن کے حجمی فن کاروں کی بنائی ہوئی محجد قدار سہی ہے انہوں نے اعضام کے اندر کچھ ہی لایا اور ان کے بھائی انہوں نے اعضام سے کہنے کچھ بھائی بھائی ہے بھائی بھائی ہو بھائی بھائی تو ہیں نجی وہ ادھر پڑھتے ہیں یہ ادھر پڑھتے ہیں اب کہتا ہے کہ عبد المجید ندیم جو ہے یہ حضرت علی کو خلیفہ نہیں مانا میں یہی دیتا ہوں کہ تجھ بیو وہی کام جس کے بل بہت پر کماتا تھا وہ روح سفر ہو رہا سفر بہت کہ تم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاروں سے آدم شہید ہوا تو آسمان سے خون بڑھتا کبھی نہیں کہا کہ تم عثمان کو اچھو بھی پانی کو لڑھا اور حضرین قطروں نے عثمان کو جیوہ کر دیا تو آسمان سے خون بڑھتا نہیں کبھی نہیں کہا کہ جب حضرت حمدہ کے معافلے جہرد اپنے ہوئے تو آسمان سے خون بڑھتا کبھی نہیں کہتے تو قوت میں حضورuros لیکن اور اس کا ورنہ رسول کے زندگی پooppas پر بڑھتا تو خون آمار کہ خون بڑھتا نہیں تو civic ضرین اور حضرت حضرت حمدہ جان رہو خلیف وراغک ہیں شوہ اور حضرت حقل 때�ان خلیف وراغک سے نہیں باغک체가 خلائفوں نے بتاکتا تاتوا پاس نہیں باغکочку خلافہ پر خلیف و عزیز نہیں مانتا خلافہ میں ہوتا تکار پاس نہیں مانتا میں اتنے تو نہیں وہ مجھ سے سنرہ اے تدبیر سید عبدالنمشید شاہ طابعظیم آگے سنیے آگے سنیے حضرت حسین محمد اللہ تعالیٰ میں حضورت کے نواستہ حضرت علی کے نور نظر ہے سیدہ فاطمہ حضورت کی چھوٹی گیتی حضرت حسین محمد مصورت کی چھوٹی پھر سیدہ فاطمہ تعالیٰ پر رکھتے چھوٹی ہیں سنرہ کی ہیں شہید ہیں مظلوم ہیں اُسنے ساکتا چاہیمی ہیں ملہون ہیں پاہ یدید جیسے راکھ ہوگی حضرت حسین کے پانے ہاں ہے حضرت حسین محمد اللہ تعالیٰ میں مقابل ہی کرتا ہوں حضرت حسین اللہ تعالیٰ نے اصل ہے اعلیٰ ہے سنرہی ہے جو حضرت حسین کو چاہتی سنرہی نہیں سمجھتا میرے جیسے کوئی سمجھ ہوئی آئی بہت آئی کہتا ہے سلام علمی صاحب نے اس کے خلاف رسالے لکھنے تو مولانا وہ میرا نہیں ہے وہ تمہارا ہے وہ میرا ہوتا تو میرا خلاف رسالے لکھنے سے پہلے مجھے براہ رہاست خلافتا خائم کرتا اس کے بعد میں بھی اور مجھے وہ اس کے خلاف پتہ لکھے اس نے حضرت شیف و سرحان کے خلاف اس کے سن کے رسالے لکھے المفضی صاحب نے خلاف اس کے خلاف رسالے لکھے تو میرا ہوتا ہے ایک ہے